مجلس کے ایف لو لیڈر اکبر ادی نویسی نے تیلنگانہ خانون ساز اسمیلی میں بات کرتے ہوئے تیلنگانہ میں شہر حدرباد میں لاؤ این آرڈر کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ پولیس کاتیوں اور مجیرموں کو مارنے کے بجائے گھر کے سامنے گھڑے معصوم لوگوں کو مار رہی ہیں اسمیلی میں تقریر کرتے ہوئے اکبر ادی نویسی نے حکومت سے شکایت کی ہیں کہ ہر پولیس اسٹیشن میں معامل کی رخ ملی جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ وہ اس معاملے میں بات کرنے سے ڈرتے نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ رات ہوتے ہی ٹاسک فورس پولیس معصوم افراد کو مارتے ہوئے رات بھر جاگ رہی ہیں اور دن میں سو رہی ہیں اور دن کے اوقات میں ہی قتل کے واقعات پیش آ رہی ہیں اور اس کے بعد نے کلی شہر حیدر آباد میں دو ختل ہوئے تین ختل ہوئے سوری تین ختل ہوئے تو آپ بتائیے کہ law and order کہاں ہے ایسا ذکرہ ہے ایسا کہ when i say that task force task force was formed to keep the criminals under control keep a watch under the watch over the criminal activities and for the fast you know تیزی کے ساتھ criminals کو پکڑنے کے لیے task force کی تشکیل دی گئی تھی لیکن اب task force کیا کام کر رہی ہے task force رات ہوتے ہی ڈنڈے نکل کے مار رہی ہے and sir i have the figure sir i have the figures now with me which i will say is that کتنے ختل ہوئے کتنے لوگ مرے ہیں راتوں میں task force criminals کو مارنے کے لیے تھی task force ماسوم citizens کو مارنے کے لیے نہیں ہے اور task force کا کام criminals کو پکڑنا ہے لیکن task force رات کے اندرے میں جا رہی ہے مار رہی ہے جا رہی ہے مار رہی ہے رات میں پولیس لوگوں کو سلانے میں اتنا مصروف ہے اتنا مصروف ہے کہ دن میں سو رہی ہے اور دن میں ختل ہو رہے ہیں یہی ہوگا ہے رات بھر اتنا تھک جاری بیچاری ہماری پولیس سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ بولنے میں خود جاگ رہے ہیں اور دن میں خود سو رہے ہیں اور ختل دن میں ہو رہے ہیں آپ بتائیے صاحب کیا مجھے حق نہیں ہے اپنے گھر کے باہر کھڑے رہنے کا کیا میں اپنے گھر والوں کی بیماری پر جا کے دوا نہیں لاسکتا کیا میری ضرورت کے لیے میں نہیں جا سکتا کیا میں آئی ٹی کے ایمپلائیز ماسوم لوگوں کو بھی مارا جا رہا ہے اور پھر پولیس پہلے friendly تھی تو کیا ظالم پولیس ہے ظلم کرنے والی ہے گانجا آ رہا ہے خاموش ڈرگز آ رہے ہیں خاموش جوہ ہو رہا ہے خاموش سٹا چل رہا ہے خاموش ارے ہر پولیس ٹیشن کو معمول ہے میں کہہ رہا ہوں کھل کے کسی سے ڈرتا نہیں ہو کھل کے کہہ رہا ہوں ساڑھے دس بجے اول سیٹی میں لاتھیاں برساتے ہیں پولیس کمیشنرز آفیس کے سام میں نیلو فر ہوتل اور وہ شراب کی دکان پوری زبردست میں دعوت سے جا کر آنے کے بعد بھی بارہ بجے تک کھلا ہے کمیشنر صاحب کی آنگ بند ہے یا پھر کمیشنر صاحب کی آفیس میں وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے آفیس میں جو بھی ڈگنیٹریز بڑھے آتے ہیں تو پوری چائے سنیکس اور باٹلز پورے وہاں سے آرے بولکے بند نہیں کر رہے ہیں ان کو اور غریب کو بند کرتے ہیں مارتے ہیں پیٹتے ہیں آپ کی آگ کے سام میں دکانیں کھل لیں اور آپ کو دکھائی نہیں دیتا لیکن پرانے شہر کے غریب لوگ گھر سے باہر نکلتے ہیں آئی ٹی میں کال سنٹر سے گھر کو واپس آ رہے ہیں تو مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں یہ کیا ظلم ہے بتائیے آپ میں آج یہ بات کہہ رہا ہوں اور یہ بھی بات کہہ رہا ہوں پینل سپیکر صاحب اگر حریش راہ صاحب بھی میرے ساتھ آنا چاہتے ہیں میں اپنی طرف سے ایک پی آئیل دالنے والا ہائی کورٹ میں پولیس کے خلاف ان کی ظلم اور نائم صاحبی کے خلاف اگر یہ بند نہیں ہوگا if i go to the court the court is going to question me and ask me you're a legislature you're a foreign